سندھ کے دور دراز گاؤں کے بائیس سالہ بھیم راج کولی کی صبح کا آغاز قریبی علاقے سے کھدائی کر کے مٹی حاصل کرنے سے ہوتا ہے اس کے بعد یہ اس مٹی سے مجسمیں بنانے کی تیاری میں لگ جاتا ہے معمولی اوزاروں اور عام روایتی طریقوں سے یہ نوجوان گیلی مٹی کو شہکار مجسموں میں ڈھال رہا ہے زلہ سانگڑ کے گاؤں کے کچھے گھر میں رہنے والا کسان کا بیٹا خربت کے بائیس میٹرک سے آگے تعدیم حاصل نہیں کر سکا اور نہ ہی کہیں سے مجسمیں بنانے کی تربیت حاصل کی لیکن کاغذ پر تصویریں بناتے بناتے صرف خدا دا صلائیتوں کی بدولت اب اس کے سنہے رہات ایسے مجسمیں تخلیق کر رہے ہیں کہ لوگ اس کے شاہکار دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں اپنے شوق کے خاطر اس نے شروع میں مندل کی موٹیاں بھی بنائی بھیم راج کی لگن اور محنت نے اس کے فن میں مزید نکھار پیدا کیا اور اب وہ اپنے ہنرمند ہاتھوں سے غیر معمولی فن کا مظاہرہ کر کے لوگوں کو متوجہ کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے اب وہ قومی ہیروز کے یادگار مجسمیں بنا کر ملک بھر کے اہم مقامات پر نصد کرنے کا خواش مند بھی ہے میں نے بھی ڈرائنگ کیا اور ڈرائنگ کرتے کرتے میں مجسمیں بنانے لگا مجسمیں کافی مجسمیں بنائے آج تک 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 دیرن ڈیڑھ سو قریب میں مجسمیں بنا چکا ہوں سرکا سے یہ اپیل یا درخواس کے ہے کہ میری مدد کی جائے اور تاکہ میں اپنے اس ہنر کی وجہ سے کچھ اچھے اچھے مجسمیں بنا ہوں اور اپنے قومی ہیروز کے سندھ کی ہیروز کے بھی مرات کا فن دیکھ کر خیال آتا ہے کہ اس ملک میں نا جانے کہاں کہاں اور کیسا کیسا ٹیلنٹ موجود ہے جو صرف غربت اور وسائل کی کمی کی وجہ سے ہماری نگاہوں سے اجل گمنامی کے اندھیروں سے باہر نہیں نکل پا رہا ایسے ٹیلنٹ کو تلاش کر کے اور تھوڑی سی تربیت دے کر ان کی صلاحیتوں کو مزید نکارا جائے تو یہ لوگ فن کی دنیا کا چمکدار ستارہ بن کر وطن عزیز کا نام روشن کر سکتے ہیں ہم گمنامی کے اندھیروں میں چھپے ایسے غیر معمولی ٹیلنٹ کو آپ کے سامنے لانے کی مزید بھی کوششیں کرتے رہیں گے گاؤں آچر ہنگونوں سے آپ کا دوست محمد خالد